ہلو مائی بیورپول بیوورس اسلام علیکم نمستے سسرکال خوش آمدید آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے میرا نام یاسمی نفیز ہے جو لوگ پرلس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بتا رہے ہیں اور پلیس ویڈیو کو انتر دیکھ لیجے گا اور سپیڈ انکریز کر کے دیکھئے گا چاہیے تو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ اپنے اپنے اکوارڈنگ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں خیر دوستو میں آج ب جس کا ہم نے کمیونیٹی پوسٹ شیئر کیا تھا اور لوگوں کے بڑے پیارے اس پر کومنٹ آئے پاکستان کو لے کر ایک بریٹش نیوز پیپر نے دعویٰ کیا ہے اور انہیں ایک ریپورٹ پرکاشت کی ہے انہوں نے ایک ریپورٹ پرکاشت کی ہے اور اس میں اس ریپورٹ کا شیرچک جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگ ان پاکستان انٹیلیجنس اوفیشیلز کلیم اب یہ دگارڈین نے ریپورٹ اس شیرچک کے ساتھ پرکاشت کی ہے اور اس کے اندر کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں یہ بتاؤں دوستو کہ ہم کافی ٹائم سے سن رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اگیاد حملہ ور ہے کوئی اننون گن مین کہہ رہا ہے کوئی اگیاد حملہ ور کہہ رہا ہے تو اس طرح سے طرح طرح سے اس پر خبریں آتی رہی ہیں کہ کس طرح سے وہاں جو صفائی ہو رہی ہے آتنکیوں کی وہ ہو رہی ہے پاکستان میں تو اس کو لے کر دگارڈین یہ برٹیش نیوز پیپر اس نے یہ ایک ریپورٹ پرکاشت کی ہے اور اس ٹائٹل کے ساتھ انڈین گورنمنٹ آرڈر کیلنگز ان پاکستان انٹالیجنس آفیشلز کلیم اور یہ انٹالیجنس آفیشلز کہاں کی پاکستان اور انڈیا کے تو یہ انہوں نے آر این اے ڈبلو اس کے اوپر یہ ایلیگیشنز اور یہ اس طرح سے ریپورٹ کی گئی ہے اور اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ پی ای امو سے کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کے کومنٹ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ پورے خبر کا خلاصہ جو یہ پورا ریپورٹ پرکاشت کی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم کسی وششگے کے ساتھ جڑیں یا کسی ایسے تجربے کار اور جانب کار ویقتی کے ساتھ جڑیں جو اس پورے معاملے پر اپنی سمجھ رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ اس کو ساجہ کریں تو میں ایسی کوشش کروں گے خیر اس ریپورٹ میں کیا دعویٰ کیا گیا ہے دیکھئے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ اینیلیسیس ونگ یعنی کے راہ بولتے ہیں راہ بولتے ہیں آر این اے ڈبلو ہمیں بولنا چاہیے اسے نے سلیپر سیلز کے ذریعے ایسے قریب بیس ہتھیائیں کروائی ہیں بھارت نے دو ہزار انیس کے بعد سے دوسرے دیشوں میں موجود آدم وادیوں کا خاتمہ کرنے کی نیٹی کے تحت ان آپریشنس کو انجام دیا ہے دو ہزار انیس پلواما چودہ فروری پلواما حملے کے بعد سے یہ نیٹی بنائی گئی بھارت پر پہلے بھی اس طرح ہتھیاؤں کو انجام دینے کے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہے جب انٹیلیجنس سے جڑے لوگوں نے ان آپریشنس کی چرچہ کی ہے اسی نیٹی کے تحت ویدیشی رمین پر سکھ الگاو وادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جس دیٹی کے تحت آدم کیوں کو اسی نیٹی کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھ الگاو وادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بات کس پر رکھ رہے ہیں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ اینالیسیز ونگ اب آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے گارڈین کی ریپورٹ میں آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس ادھکاریوں کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر ہتھیائیں یو اے ای میں موجود سلیپر سیلز کے ذریعے انجام دی گئی ہیں ان ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ان سلیپر سیلز کے نئے ہتھیاؤں کو انجام دینے کے لیے پاکستان میں موجود اسطحانی اپرادیوں کو بھاری بھرکم رکم دی اور اس کے آگے یہ لکھتے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ادھکاریوں نے جہادیوں کو بھی بھرتی کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ کافروں کی ہتھیا کر رہے ہیں جہادی شبت کا استعمال گارڈین نے کیا ہے جہادی شبت کا استعمال کس نے کیا ہے دو بھارتی انٹیلیجنس ادھکاریوں سے باتچیت میں پتہ چلا ہے اب وہ دو بھارتی ادھکاری کون ہیں ان کا کوئی نام کا پلاسہ نہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں کچھ نہیں بتایا اس میں لیکن بتایا گیا ہے کہ بس دو بھارتی انٹیلیجنس ادھکاریوں سے باتچیت میں پتا چلا ہے کہ اس طرح کے آپریشنز کے لیے سرکاروں میں اونچے پدوں پر بیٹھے لوگوں نے منظوری دیئے سرکار میں اونچے پدوں پر بیٹھے لوگوں نے بھارت نے اسرائیل کی موساد جیسی انٹالیجنس اجنسیوں سے اس کی پریڑنا دیئے یہ پوری ریپورٹ میں کہا گیا ہو اور آگے یہ بھی بولا گیا ہے کہ اس میں جو میٹنگ سوئی ہیں وہ کہاں اس میں بتایا گیا ہے میٹنگ سوپ رو ہینڈلر اوورسینگ تا کلنگ آر آسو سیت تا ہیٹن پلیس ان نیپال دمالدیس بہت کچھ اتما ہے آگے لکھا ہوا اب سوال سب سے بڑا یہ اوٹتا ہے کہ جس طرح سے یہ اس میں پورا ریپورٹ میں یہ خلاصہ کیا گیا ہے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے جو امگیا تھملہ بر ہے جو انون گن مین ہے جس کے بارے میں یہ پورا بھارت پہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ لگتار بھارت کے اوپر عظام تراشی کرتے رہے ہیں پھر یو ایس میں بھی دیکھا ہم نے خالستان کو لے کر کت طرح کی بھارت کے اوپر عظام لگاتے رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں دیتے ہیں یہ لوگ بھارت کہتا ہے کہ بھائی ثبوت پیش کیجئے نا آپ ہمارے اوپر عظام لگا رہے ہیں ثبوت پیش کیجئے اس میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ جب آمیریکہ پر یا اسرائیل پر کہیں حملے ہوتے ہیں تو یہ گھر میں خس کر مالنے کے رڑنیتی اپنا دیں کہ اس تیش میں خس کر ہم اپنے دشمنوں کا سبایا کریں گے اگر بھارت کی طرف سے ایسی کوئی بات ہو تو یہ اس پر الیگیشنز رکھتے ہیں بینہ کسی ثبوت کے اور دوسرا اس میں یہ بھی ایک بات آ رہی ہے یہ بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جو الزامات بھارت کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے کوئی ثبوت اس میں پیش کیا گیا ہے نہیں ان اوپیشلز کے نام کیا ہے جن ادھکاریوں نے بات کی ہے ریسرچ انیلیسس لنک سے جو را کی بات کر رہے ہیں آرین اے ڈبلو سے جو آفیشلز نے بات کی ہے ان کے نام کیا ہے کون ہے وہ کوئی اس میں بات نہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں آہ بھارت نے حالانکہ اس کا پورا کھنڈن کیا ہے اس پوری ریپورٹ کا اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آہ بھارت کے اوپر اب یہ ایک نیا وہ یہ تو آنا ہی یہ ان لوگوں نے کرنا ہی تھا تو یہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا پاکستان نے خود میں اتنی ساری مسئلے مطلحات چل رہے ہیں اور ان کا اب تک خود پاکستانیوں کی طرح سے کوئی ایسا کلیم کوئی ایسا خلاسہ نہیں آیا ہم نے یہ بھی دیکھا لیکن یوکے بیلت ایک نیوز پیپر جو ہے وہ اس طرح کی ریپورٹ پر کاشید کرتا ہے اس میں ہی تمام چیزیں لکھتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بھارت نے تو صاحب طور پر اس بات کو کہا ہے بھائی کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا دوستو کہ ہر ایک آپ الزام رکھ رہے ہیں بڑی آسانی سے بھارت کو پر آپ نے الزام رکھ دیا ثبوت کہا ہے ثبوت نہیں دے رہے ہیں اور جو بھی یہ صفایہ کر رہا ہے تو کسی نیک سیدھت شخص کو تو مات نہیں رہا ہوگا جو بھی اگیا تھبلہور ہے آتنکیوں کا صفایہ ہو رہا ہے اس میں پریشنچی میں لگتا ہے ٹیکن وہی جب معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے جب سیویگین کی ہتھیاں ہوتی ہے جب ہمارے سپینکوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں اس پر ایتی ریپورٹ پر کاشید نہیں کرتے ہی اس پر ان کو کوئی نام نہیں دیں گے اور کوئی بات نہیں دیں گے کہ پھر آفیسر سے بات کر کے یہ ریپورٹ کا خلاصہ ہوا ہے تو اسی بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں خیر میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوگوں نے اس کمیونیٹی پوست پر بہت سارے کومنٹ کی ہے تو کچھ میں کومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور لوگ اب سب سے بڑی بات ہے کہ فورن پولیسی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو عام جن ہے نا وہ لوگ بھی اب انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے کہ دیش و دنیا میں کیا چل رہا ہے ہمیں جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رشیا میں ہمارے ایسے کتنے نوجوان چلے گئے وہاں پر اور کتنے وہاں جو فروڈ کا شکار ہو رہے ہیں جو ایجنٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے ایسے کام دلائیں گے آپ جائیے رشیا میں جائیے اور پھر ان کو وہاں پر رشیان لینگریز میں ان سے کچھ ایگریمنٹ سائن کرا کر انہیں وہاں پر لڑنے کی نہیں بھیجا گیا یوکرین کے خلاف تو ایسے کتنی ساری نیوز آئیں وہ کیوں کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایکچول میں چل کیا رہا ہے کیا کوئی لوگ اور بھی اس کا شکار بن گئے تو اس میں انٹرنیشنل لیلیشنز پر اور اس وقت جو بھی جیو پولٹکس کی نیوز ہیں اور جو بھی اس وقت چل رہا ہے دیش اور دنیا میں اس پر نظر بنائے رکھنا بہت ضروری ہے دوستو خیر اس پر دیکھیں کومنٹ بہت اچھے اچھا ہے میں نے اس پر پوچھا ہی تھا what do you think your best کومنٹ میں نے سوچ رہا تھا کہ جو بھی ایسے کومنٹ ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا اس پر ایک صاحب دکھتے ہیں کہ سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے جے اجیاد گفتی کی وہی میرا کہنا ہے کہ ثبوت کہا ہے بھئی ثبوت رکھو نا ڈپورٹ پر کاشید کر دی اور سب چیزیں کرنا شروع کر دی یہ شروع ہو گیا بس یہ اس طرح سے یہ تو روح کو پتا ہوگا ایسی جانکاری ساجہ نہیں ہوتی یہ ایک کومنٹ آیا تھا without proof we can't say anything but ہو رہا ہے تو سبحان اللہ mashallah الحمدللہ proof نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن الزام تراشی یہ خوب بھارت کے اوپر ہوتی ہے کبھی ہم کینیڈا کی طرف سے دیکھتے ہیں کبھی امریکہ کی طرف سے دیکھتے ہیں اب یہ UK-based نیوز پیپر میں دیکھئے اس طرح کی ریپورٹ ایک لکھتے ہیں کہ پھر تو اسامہ بلہ دین کو بھی ہمیں نے صاف کیا ہے یہ بھی برٹیش چیپ دے did they produce any evidence or is it still so-called credible allegations which reminds me of Canadian پپو if there is 1% in it then but I started by my government officials versions ایک صاحب لکھتے ہیں کہ excellent بھارت ماتا کیجئے آگے انہوں نے کچھ لکھائے میں کیا ہی بڑھوں آپ چاہ کے پڑھ لیں وہ کمنٹ good news if we are doing it نہیں ہم کہیں نہیں رہے ہیں نہیں بھئی آپ ثبوت دیجے if we are doing نہیں ہماری بھارت ترکانے ترکانے ثبوت دیجے ایسا ہمارے دیش کی طرف جو آپ اٹھائے گا جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا جو ہمارے ملک میں آکے ویورن کا کوئی ثبوت جو ہے اس میں نہیں دیا گیا ہے اچھا ایک دکھتے ہیں جی کی گھوست کمانڈوز گھوست کمانڈوز صحیح ایک دم صحیح یہ کومنٹ ہے بریٹیش اقبار پاکستانی چلا ہوگا بریٹیش اقبار پاکستانی چلا بہت اچھا اس کے بعد بہت سارے ایسے کومنٹ ہے ڈرنا ضروری ہے سپر سیز accomplishing his job perfectly from بی دی we all know good way to keep a check terrorism is not india's official policy that's پڑوسی's policy awesome اوی ہوئے موئی موئی اچھا مجھے کسی نے ڈکھا کہ یاسمین جی ورل وار کی شروع ہو چکی ہے اب یہ کہنا کہاں تک اس کو ہم اب ہی کے وقت میں یہ کہنا جلدبازی ہوگی یا واقعہ میں یہ صحیح سمیہ ہے جب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ایک الگ discussion رکھ لیں گے لیکن یہ ہے کہ ہاں دنیا باروت کے دھیر پر بیٹھ ہوئی ہے اور ہر طرف سے چنگاری لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہم جنگیں ہو رہے ہیں جو لڑائی ہو رہے ہیں جو ختم نہیں ہو رہے ہیں وہ لگتار سن کر کے وہ بڑھتی جا رہے ہیں ابھی دوسرا آپ دیکھیں اسرائیل اور حماد کے جنگ بھی ختم نہیں ہو وہ بھی کنٹنیوٹی میں ہے ادھر آپ دیکھیں رشیہ اور یوکرین کا جنگ کبھی خبر آتی ہے کچھ کچھ یوکرینیان وہ فرسٹریٹل ہو چکے ہیں رشیان وہ فرسٹریٹل ہو چکے ہیں لیکن جنگ کہاں ختم ہو رہی سوال یہ ہے کہ جنگ کتم نہیں ہو رہی یہ دھیر پر دنیا بیٹھی اور چنگ گاریاں وہ کہیں سے بھی لگائی جا سکتی بہت بڑا چیلنج اچھا سب نے اپنا اپنا لکھا ہے بیسٹ بیسٹ پیسٹ پاکستان شوٹ تھینک رو انافیشلی فور دا کلینی انجوائن ریپورٹ کارڈ آیا ہے گارڈین میں بوائیس پلیٹ ویل خیر یہ سب نے اپنے اچھے کومنٹ کیے ہیں اور میں اسی نیک کام ہو رہا ہے یہ وہ ہی کہا نافی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کینی دیکھا پھر ہم نے دیکھا اب ہم یہ ادھر بریٹی نیوز اچھا کوئی لکھ رہا ہے تو کیا اکھاڑ لوگ گارڈین بریٹیش خیر ہنڈر پرسنٹ رائیٹ کسی نہیں کھا فیک کچند بریٹین نیوز بریٹیش آلسو انویڈ 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 خیر یہ میں کومنٹ پڑھ دیتی ہوں پڑھ اسی دیش کی یہ سالہ ورلڈ نمبر ون جاسوسی ایجنسی کہاں مر گئی ہے تو یہ اس طرح کے کومنٹ تھے اور اس میں یہ کومنٹ مجھے ایک بہت اچھا لگا کہ یہ بریٹیش نیوز رہی ہے اس طرح کی ریپورٹ اس پہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتے یہ لوگ ثبوت نہیں دیتے ہیں لگن بھارت کو پر الزام پر کینیڈا وارے کیس میں مجھے بتائیے گا کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے جیو پولٹک دن پر دن اور میرا تو شروع سے انٹرسٹ رہا ہے آپ لوگوں کا انٹرسٹ دیکھیں اور بھی اچھا لگ رہا ہے تو سینک کس اپنا بہت خیال لگ اپنے پیارے بہت بہت شکریہ دوستو جائیں